اوہ تہمینہ اور آج میں اتنی خوش ہوں کہ تم میرے ہاں آئی میں تو کب سے آس لگائی بیٹھی تھی کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی تھی اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں بہت مصروف رہی کیا پچھلے دنوں ہاں پچھلے دنوں کچھ مصروف ہی رہی کچھ الیکشنز تھے ہمارے کنسٹیٹونسی میں پھر اس کے بعد جتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا پھر اس وقت اس کے بعد ادھر جانا پڑا تو حالات ہی ایسے تھے میں آنی سکی بگر یقین مانے مجھے بھی اتنی خواہش تھی آپ کو ملنے کے لیے مجھے بتاؤ تمہو کہ ہمارے ملک میں خواتین کے کیا مسائل ہیں ہمارے خواتین کے مسائل ہیں بھی اور اتنے نہیں بھی ہیں ہم اس کو پروپگیٹ بہت کرتے ہیں جو عورت یہ سوچ لیتی ہے کہ میں نے اپنے حقوق کے مطابق رہنا ہے اور حق کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسروں کے حق چھیلنا حق کا مطلب ہوتا ہے حق اور ذمہواری ساتھ ساتھ چلتے ہیں اگر آپ حق لیتے تو آپ کو ذمہواری پر اپنی پوری ادا کرنی ہے اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ہر ایونیو کھلا ہے اگر آپ صرف بیٹھ کے یہ کہے کہ مجھے کوئی حق نہیں مل رہا اور اپنے حقوق کے لیے کوشش نہ کریں تو جب تک بچہ نہیں روتا ماں بھی دودھ نہیں دیتی آپ کو اگر اپنے حق چاہیے تو آپ کو اس کے لیے حمد کرنی پڑے گی بچوں کی سناو کیسے ہیں میرے بچے بالکل ٹھیک ہیں میرے دو بیٹے ہیں دو پیاری پیاری بیٹے ہیں ماشاءاللہ آپ تو تیس تیس سال کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکیم ماشاءاللہ اکیم کھروئے زبان ٹھیک ہے مل رہا تھا موسیقی مل رہا تھا موسیقی 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 تم محمد زفیر کی منسٹر تھی حکم آپ کوشش کی بھی بچی وہاں سکسیسول گیٹنگ دا حدود لوہ کو ریپیل کروانے میں تم کامیاب نہیں ہو سکی تھی اور افرائی رویمبر کریکٹلی تم خود بھی اس کی شکار بنی ہو تم پر بھی حدود کا کیس ریجسٹر کیا گیا تھا صحیح آپ کہتے ہیں ایک ناک کی طرح یہ لوہ کتنی عورتوں کی زندگیاں تباہ کرتا ہوا چلا گیا میں آپ کو بتاؤں جی یہ حدود لوہ جونسہ ہے اس کی میں نے کمیٹی بنائی تھی اور اس میں ہم نے چاہا کہ بیٹھ کے ڈسکس کریں ایک افسوس ہماری گورنمنٹ ہی نے رہا اگر اس کے لیے میں نے کرائیسی سنٹرز بنائی تھی جو ابھی تک چل رہے ہیں اور وہ کرائیسی سنٹرز یہ تھی کہ اگر عورت کسی پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ کہیں تو جائے تھانے سے جاتے وہ گھبراتی ہے سو وہ کرائیسی سنٹر نون گورنمنٹل اور انجیوز کو میں نے بیچ میں انوالف کر کے کیا تھا سو دیکھ ایک راستہ کھلے پیپل سٹارٹ ٹاکنگ آباوٹ اسی ٹیبوز ہیں جن کے ساتھ ہمیں لیف کرنا ہے اور اتنی جلدی ان سے جان نہیں چھوٹے مگر اس کا دیکھنا ہے کیا بہتر ہے قانون نہ ایک دن میں بننا چاہیے نہ ایک دن میں ختم ہونا چاہیے اچھا ہو یا برا ڈسکس کریں اس کو دیکھیں اور پھر وہ قانون بنائیں جو ہمارے معاشرے کے لیے اچھا ہو تم نے بھی تو پولیس کسٹیڈی کے اندر بڑے دن گزارے تمہیں ہوتا مزانی آیا ہوگا جتنا مجھے شاروک کے ساتھ آیا تھا نو دفعہ مجھے جیل میں ڈالا ہے اور ایک وقت جو شروع میں پہلی دفعہ ہمیں اندر میں بھی تھی جوید حاشمی اور جوید حاشمی تو بیچارہ غریب اب دو سال ہو گئے دو سال سے اندر ہے مگر آپ سوچیں کہ وہاں پر ہمارے کپڑے نہیں آنے تھی میں جی یاد ہے ایک جوڑا میں دھوتی تھی اور ایک سکاتی تھی اور ابھی تک میں نے وہ جوڑا رکھا ہوئے اور میں نے اپنے بچوں کو دکھانا ہے اور اپنے گرینڈ چلڑن کو دکھاؤں گی اپنے ملک کے بچوں کو دکھاؤں گی کہ یہ وہ جوڑا ہے جو میں ایک دھوتی تھی اور ایک پہنتی تھی اور اب وہ اس کے پیسز ہوئے ہوئے تھے چوتھا مینہ گزرا دھو دھو کے اس کے پیسز ہوئے ہوئے تھے مگر میرے پاس اور تھا ہی نہیں انہوں نے کپڑے ہمارے روک دیئے اندر میں خود اور مشکتی میرے ساتھ عورتیں ہوتی تھی ہم اندر سے کھانا بناتے تھے ڈبوں میں ڈال کے کئی دفعہ نمک نہیں ہوتی تھی میرش نہیں ہوتی تھی اچار کا ڈبا ہم نے رکھا ہوتا تھا بیچ میں تھوڑی سی اچار ڈالنا تو ان لوگوں کو ساد رفیق کو جوید ہاشمی کو میرا میاں کو بھی انہوں نے اندر کر لیا تھا ان سب کو چٹوٹے ڈبے بنا کے دو دو روٹیاں رکھے ان کو میں بھیجا کرتی تو کوئی تم سے سیکھے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ what was the deal that the government and میاں صاحب your قائد who strike you I want to know about that deal کونسی deal جس deal کے تہت وہ سعودی عربیہ گئے اچھا مجھے ایک چھوٹی سی بات پوتا ہے جب انسان جیل میں ہوتا ہے اور ایک قیدی ہوتا ہے کیا وہ deal کر سکتا ہے میں خود وہاں پر تھی اسلام آباد جب ان سب کو لے جایا گیا بیگم قلسوم نواز صاحبہ اور ان کی انٹائر فیملی خواتین جو تھی وہ اسلام آباد میں تھی ان کو کہا گیا آپ وہیں رکھیں شباز شریف کو کراچی سے لیا گیا میاں نواز شریف کو اٹک سے لیا گیا اور پھر ان سب کو اٹھا کے ہمیں اسی گھر میں بند کر دیا گیا جانسا ہمارا مسلم league house تھا ہمیں کہا آپ باہر نہیں آ سکتے وہاں میں تھی جوید ہاشمی تھا اقبال جھگڑا تھا اور بھی ہم کافی لوگ تھے ہم وہاں پر ہمیں وہاں بند کر دیا کہ آپ باہر نہیں آ سکتے جب تک یہ نہیں جائے گے ان سب کو اٹھا کے ائرپورٹ لے جایا گیا چار بجے پلین نے جانا تھا پتا یہ چلا گیارہ بجے تک کیونکہ ہمیں باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے گیارہ بجے تک چی فلائٹ نہیں گئی معلوم ہمیں یہ پڑا کہ میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف نے انکار کر دیا جانے سے پھر پتا نہیں کس طرح ان کو اٹھا کے اس پلین میں پھنکا گیا اور ان کو لے جایا گیا آپ کو پتا ہے شباز شریف صاحب آنا چاہتے تھے اور جب وہ آئے یقین مانو نازی حد ہوتی ہے حالات کی میں آرام سے کوئی کام کر رہی تھی مجھے باہر سے پتا چلا آپ کے گھر میں ریڈ ہوا وہی سے میں غائب ہوئی اور تین چار دن میں نے کہا جی جس دن شباز شریف نے آنا ہے ای وانٹو بی دیر تو مجھے کہیں اور جا کے رہنا پڑا تین چار دن اور یقین مانے انا کپڑے نہ کچھ اتنی مشکل سے میرا تو سائز ہی ایسا ہے کہ ہر بندے کے پاس ہے ہی نہیں لیکن تمہو تم کہتی ہو کہ ڈیل نہیں ہوئی خوف خدا کی قدرت سے ہونا چاہیے انسان سے نہیں اور میں ایک چیز بتاؤں یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ آج پاسپورٹ اتنی دیر بعد اس لیے دیا گئے میہ صاحب کو کہ ان کا بیٹھا بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے اور اس پاسپورٹ میں ایک چھک ہے کہ آپ واپس پاکستان نہیں آسکتے دو وقت کا چیف منسٹر دو وقت کا پرائم منسٹر پاکستان کا شہری اپنے ملک نہیں آسکتے اگر اپنے آپ کو عوامی کہتے ہیں تو فیسٹ if he says he is a brave man then he should face the assembly and today even I challenge him if you are such a brave man دو سال گزر گئے ہیں آپ نہیں آئے آئیے اسیمبلی میں let's see how you can face تمہاری باتیں سنکر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تمہاری زندگی کہانی پنکی سے بہت ملتی ہے you know پنکی I'm talking about Benazir تم نے کیوں نہیں اس کی پارٹی جویں کرنے کا فیسلا کیا I mean it was a party you such a feminist and headed by a woman why did you opt not to join her party Bibi is a very fine lady I have a lot of respect for her but I am by birth a Muslim leaguer okay and I believe in Kaidu Azzam I believe in the struggle of Muslim league to make this country and I believe in the leadership of Miyan Awashi میں یہ truly feel کرتی ہوں کہ if anybody has a vision جو اس پاکستان کو صحیح سمت کی طرف لے جا سکتے ہیں Miyan sahab لے کے ابھی تم نے بات کی پاکستان مسلم league کی Kaidu Azzam کی پاکستان مسلم league کی لیکن وہ تو اتنے ٹکڑوں میں بڑھ گئی ہے تمہو اتنے ٹکڑوں میں which faction is the actual faction جو Kaidu Azzam کے مشن کو آگے لے کر جائے کی actual faction وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ factions actual نہیں ہوتے جو وقت کے حکمران انہیں ذات کے لیے بنایتے ہیں بکوز وہ تو بنتے بھی انہی کے ساتھ ہیں ایوب کانکز کانونشن مسلم league بنی انہی کے ساتھ ختم ہو گئی عام آدمی کو اگر ریلیف نہیں ہے اس کے لیے ہم کچھ انصاف نہیں کر سکتے جسٹس نہیں دے سکتے اس کو دو وقت کی روٹری نہیں دے سکتے ہمیں یہاں بیٹھنے کا حق آئندہ کبھی ووٹ مانگنے میں پرابلم ہو کوئی جواب ہی نہیں میرا خیال ہے اس بارے میں مجھے پکا وعدہ دے دو پکا وعدہ دے دینا پکا وعدہ تمو anytime you want نازی will be standing right beside you that's a promise اچھا میرے گھر آئی میرے ڈروئنگ گروپ میں آئی تمو مجھے لگ رہے کہ میں پارلیمنٹ ہاؤس میں آگئی ہوں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوں چلو بات کرو کچھ موٹتے کھانا پکا لیتی ہو پکا لیتی ہو رہی ہوں مگر کھانا پکانا میرا strong point نہیں ہے نہیں ہے پکا لیتی ہو اور strong point نہیں ہے ایک وقت بڑا پکایا ہے